اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو طاقت ہے اور جو سختی ہے باقی وڈیو کی بنسبت جو آپ کے اندر طاقت اور سختی کے جو نسخہ ہیں آج کا جو نسخہ ہے ان سب پر بھاری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کھاتے ساتھ ہی جو جو ابھی صفر پر ہیں وہ سوپر آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اس کی چیز کھانے سے اگر ایک مرد اس کو لگتار استعمال کرے تقریباً ایک مہینے تک اس کی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ جب وہ ساٹھ سال کا بزرگ بھی بن جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں بساکی ہوگی لیکن تناسل میں سختی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی اسی زبردست چیز آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی یہ مہنگی ہو جائے گی یعنی آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے آپ کی پہنچ کے قریب قریب یہ ہے لیکن عام نسخہ جات سے تھوڑا سا مہنگا ہو جائے گا دیکھیں جب آپ اپنے علاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اگر ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دے سکتے ہیں تو یہ صرف چند سو روپے کی چیز تو آپ لے ہی سکتے ہیں تو لہٰذا اپنی صحت کے اوپر پیتہ لگائیے اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھئے ایسی زبردست چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا صرف آپ کو فوڈ بوڈ چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے فوڈ بوڈ چینل کو سبسکرائب کنج لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے مغز چلغوزہ لینا ہے چلغوزے کا جو بیج ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کچھا چلغوزہ لینا ہے یعنی پکا ہوا نہ ہو جس کو آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں وہ نہیں کچھا چلغوزہ جو غیر بریان کیا ہوا یعنی بھونا ہوا نہ ہو جس طرح بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں جب چنے تو عام حالت میں ہوتے ہیں جب ان کو بھونا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں تو عام حالت والا جو چلغوزہ ہے وہ آپ کو سستا بھی مل لائے گا وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو باریک پیس لینا ہے اور اس کے اندر قدرے آپ نے شہد یا آپ نے اس کے اندر مصری شامل کر دیں یا پھر شکر شامل کر کے آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے کھانا یا دن کے وقت کسی ٹائم بھی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا سکتے ہیں یقین کریں کہ اس قدر قوت مرد کی آپ کے اندر قوت مردانگی میں اضافہ کرے گا کہ آپ کو میں بتانے سے باہر ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اب میں پھر وہی الفاظ یوز کروں گا پھر آپ کہیں گے یہ ویڈیو کے اندر کس طرح کے کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو میں آپ کو ایسی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگر صفر پر ہیں تو آپ ہزار پر چلے جائیں گے آپ کا جو ارپی ایم ہے جو مرد کا ایک تو گاڑی کا ارپی ایم ہوتا ہے نا ایک مرد کا ارپی ایم ہوتا ہے یعنی طاقت کا جو اس کا ریٹ ہوتا ہے وہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہے میں یقین کرو اب میں کوئی بھاری سا ورڈ پڑ جاؤں گا پھر آپ کہیں گے یہ بیچ میں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے پاس الفاظ بڑے قلت ہوتی ہے ان کی اور جب نکلتے ہیں تو بڑے وہ زبردست قسم کی ہوتے ہیں میرے پاس الفاظ تو پھر میں جب بولتا ہوں تو کمنٹس مجھے واجیب واجیب سے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو لہٰذا آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو استعمال کریں طاقت ہے بہترین ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ میرے الفاظ پر اتراز کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانے حکمہ ہوا کرتے تھے وہ تو بلکہ بندوں کو مارا کرتے تھے اگر ایک بندہ ایک حکیم سے علاج کر رہا ہے تو اس نے بدپریزی کیا تو اس نے جوتی اٹھا لینی ہے اور پھر جو مریض کی وہ درگت بناتے تھے نا تو آپ تو ابھی جو ہے نا میں تو صرف ورڈنگ استعمال کرتا ہوں تو آپ اتراز کرتے ہیں تو پہلے تو لوگ مارا کرتے تھے اس کو لہذا اس چیز کو سمجھیں اور اپنا علاج کریں بہترین طریقے کے ساتھ اور اس نسکے کو استعمال کریں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لیکن کی ویڈیو پسند آئی ہے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا میں ہمیں دعا ہوں کل اس رکھی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ